انیس سب پچپن کا ہندو میں ریجیکٹ سب سے پہلے اس کو دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے ان چاروں ایکٹ میں جو شروعات کا حصہ ہے پہلے اس میں بتایا گیا کہ ہندو کون ہے یہ بھی تو اپنے ہاتھ میں ایک ڈیبیٹ ہے کہ ہندو میں کون کون شامل ہوگا باقی جو دھرم ہیں جیسے ادھارن کے لیے عیسائی دھرم ہیں اسلام دھرم ہیں یا پارسی دھرم ہیں ان سب دھرموں میں کیا خاص بات ہے کہ جیسے یہودیوں میں عیسائیوں مسلمانوں میں ایک عیشور ہے ایک پستک ہے ایک پیغمبر ہے تو چیزیں نشجت ہیں ہندو دھرم کے ساتھ خاص بات یہ ہے کہ اس میں کچھ بھی سنٹرلائز نہیں ہے سب کچھ ڈی سنٹرلائز ہے جیسے کوئی یہ کتاب ایسی نہیں ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہندو دھرم کا ہر ویقتی اس کتاب کو مانتا ہے آپ گیتہ کو مان سکتے ہیں کوئی اورویت کو مان سکتا ہے کوئی پرانا کو مان سکتا ہے ہزاروں اپشن سے کوئی رامین کو ہی مان لے تو اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں ٹھیک ویسے ہی کوئی ایک دھرمک سنگٹھن ایسا نہیں ہے جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ عیسائیوں کے لیے کیتھلیک عیسائیوں کے لیے جو ویٹیکن سٹی کی چرچ ہے وہ سب سے مہتوبون ہے کہا جا سکتا ہے اسی طرح سے آپ مسلمانوں کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ اپنے آپ میں ایک وشیش مہتوب رکھتے ہیں ہندو سماز میں دھرمک سنگٹھن ایسا سنٹرلائز اور اورگنائز نہیں ہے کہ آپ اس کے مادیمز اس کو ڈیفائن کر سکیں اس لیے یہ بھی کئی پر سمجھنے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ہندو دھرم میں کون کون شامل ہیں اور کون کون شامل نہیں ہیں اور وہ کونسا نردھارک تطو ہے جس تطو کے آدھار پر کسی کو ہندو کہا یا ہندو وقت سے باہر کیا جا سکے تو بہرحال اس سے جو پہلا ڈرافٹ آیا تھا اس میں لکھا تھا کہ ہندو کا مطلب وہ ہے جو عیسائی مسلمان یہودی اور پارسی نہیں ہیں جب یہ لکھا گیا تو کئی لوگوں نے شور مچائے کہ یہ تو ہندو شبد کی نیگٹیو ڈیفنیشن ہے اور وہ ویروت کرنے والوں میں عام طور پر ڈاکٹر راجن پساد یا جو پہلا ہندو سماس کے جنیتہ تھے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہندو مہا صدح کا پاکش تھا شام پر ساتھ مخرجی تھے ان سب کا کہنا تھا کہ ہندو سماس کی کیسی پریبارش آپ نے کر دی ہے تو اس والے ڈرافٹ میں جب سنچو دھنوں کے آئے تو کہا گیا کہ ہندو کا مطلب کیا ہے سب سے پہلے سپیش کر دیا کہ ہندو شبد جب ہمیں استعمال کر رہے ہیں تو اس کی انترگرد بودھ جین اور سکھ بھی شامل ہیں یہ جہان رکھنے کی بھارتی ہے سنویدھان میں بھی اگر آپ آرٹیکل پچیس جس میں دھارمک سوارجنتہ کا ذکار دیا گیا ہے اگر اس کو جہان سے پڑھیں گے تو اس میں آگے چل کے سپیسیفائی کیا ہوا ہے کہ جہاں ہندو شبد کا پریوک کیا ہے ہندو دھرم کے سنگھن کا پریوک کیا ہے وہاں ہندو شبد میں سکھ جین بہت دھوی شامل ہوں گے تو ایک سہمتی چلی آ رہی تھی اور یہ سہمتی لمبے سمجھ سے تھی کہ جب ہم ہندو کوئی بدھی بنائیں گے اس میں یہ تین ودھییں شامل ہوں گے اس کا ترک ایک یہ بھی تھا کہ یہ تینوں دھرم ہندو دھرم سے ہی وقصت ہوئے ہیں اس لیے اپنی دھرمک ودھیوں میں کچھ انتر ہونے کے باوجود اپنے ساماجک ودھان میں ان دھرموں کے ماننے والے پرائے ہیں وہی سسٹم فالو کرتے ہیں جو سسٹم ہندو دھرم کے لوگ فالو کرتے ہیں حالانکہ اس پہ ان دھرموں کے کچھ ویقتیوں کو آپ آتی تھی کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے ہماری پہچان ملک کیوں نہیں ہو رہی اور یادی ودھیاں ایک رکھنی بھی ہیں تو بھی اس کا نام ہندو کیوں رکھتے ہو اس کو انڈین میں ریجک کر دو اس میں ہم بھی شامل ہو جائیں گے لیکن فی الحل اس سمیں اس کو مان لیا گیا کہ ہندو شبد میں یہ تین دھرم بھی شامل ہیں دوسری بات آپ نے ایک شب سناؤ گا ویر شیو یہ اگر آپ کرناٹک کی طرف جائیں گے تو وہاں ایک سمتدائی کا نام ہے ویر شیو ایک سمتدائی کا نام ہے لنگائت تو اس پشت کیا گیا کہ ویر شیو اور لنگائت بھی ہندو میں شامل ہیں اس کے علاوہ آرے سماج برہم سماج ٹرارتھنا سماج یہ بھی ہندو میں شامل ہیں تو یہ جی کوئی دیکھتی آرے سماجی ہے یا برہم سماجی ہے تو وہ بھی ہندو میریج ایک کے دائرے میں آئے گا اس پشت کر دیا گیا پھر بتایا گیا کہ کون شامل نہیں ہے not included کون کون ہے تو اس میں سب سے پہلی بات کہی گئی کہ جو مسلم ہے یا کرشن ہے یا جیو یعنی کہ یہودی ہے یا پرشن یا پارسی ہے ان چار دھرموں کے ماننے والے ہندو میریج ایڈ کے تحت ہندو کی پریباسہ میں شامل نہیں ہوں گے ٹھیک بات ہے تو انڈرسینڈنگ ٹھیک اور دوسری اس میں بات کہہ دی گئی کہ جو شیڈیول ٹرائبز ہیں جو ٹرائبل ایریا کے لوگ ہیں ان میں سے کچھ کو سپیسیفکلی مینچن کیا جائے گا تو ان پر بھی ہندو میریج ایک لگو نہیں ہوگا یہ بات اس میں کہہ دی گئی ہے کہ ہندو کا مطلب ہے جن کو ہندو مانتے ہیں سامانے تاہر ویڈک دھرم سناتنی وہ تو ہیں ہی ساتھ میں بودھ جین سکھ پیر شیف کو ماننے والے لنگایت آرے سماجی برحمہ سماجی پرارسنہ سماجی وہ سب اس میں شامل ہیں جو شامل نہیں ہیں ان میں کچھ ٹرائبلز ہیں جن جاتی لوگ ہیں اور باقی مسلمان عیسائی یہودی اور پارسی یہ شامل ہیں ان سب کو ہندو ورک سے باہر رکھا گیا ہے